بسم اللہ الرحمن الرحیم آلیف کی ایک ورائیٹی سے یہ اٹھائیس پرشنٹ تک آئل نکال رہے ہیں آج میں آپ سے جو ایک بہت ہی سپیشلٹیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو بزدار صاحب نے مجھے بتائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں ایک بوٹل ہے اور اس میں ایک آلیف آئل ہے کیا آپ یقین کر سکتے ہیں شاید کوئی بھی یقین نہ کرے کہ یہ جو آلیف آئل ہے یہ نکالا گیا ہے وائل آلیف سے ان کے علاقے میں اور پاکستان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آٹھ کروڑ سے زیادہ جن ملتون کے درخت ہیں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن بزدار صاحب نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا کہ انہوں نے وہ آلیف جمع کیے وائل آلیف اور اسلامباد لا کے ان کو این ای آر سی میں ان کو کرش کروایا ان سے آئل نکلوایا اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آٹھ پرشنٹ آئل نکلا آٹھ پرشنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سو کلو میں سے آٹھ لیٹر تیل انہوں نے یہ اس کالٹی کا آئل جو بہت اچھی کالٹی کا آئل ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں مزید بتائیں گ لیکن آج میں اس ویڈیو کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جن کے زمینوں پر جنگلات ہیں کہو کے اور خونہ جسے کہتے ہیں کے پی کے میں کہ آپ کا جو وائل آلیف ہے وہ جو چھوٹے گوٹے پھل لگتے ہیں اس سے بھی آپ آئل نکلوا سکتے ہیں آٹھ پرشنٹ آئل نکلوا سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایک چھوٹی سی مشین ایسے کسی علاقے میں لگائیں جہاں جنگلی زیتون کے بہت سارے درخت موجود ہیں اور اس کو پھر لوگوں کو دکھ بھی پیور کالٹی کا بہت اچھی کالٹی کا آئل نکل سکتا ہے بزدار صاحب سے گفتو کرتے ہیں بزدار صاحب اسلام علیکم آپ یہاں آئے ہیں ماشاءاللہ آلیف کے حوالے سے تو آپ کا ایک بہت بڑا ایک کردار ہے تو آپ بتائیں گے کہ آپ کا جو فارم ہے یہ کہاں پر ہے سر میرا آلیف فارم ہے گاؤن برگ پورٹ ڈسٹرک موسا خیل بلوچستان سے میرا تعلق ہے وہاں پہ میرا آئل فارم ہے چوٹا سا دوہزار دس میں کوئی پانچ سو پودے لگائے اس کے بعد مختلف ادوار میں میں لگاتا ہے ابھی دو ہزار درخت میرے ہیں اس سال بھی ہم نے کوئی ہزار کے قریب پودے لگائے ہیں زیادہ تر میرے پاس جو ورائٹی ہے وہ گیم لکائے یہ ہے گیم لکائے اس سے یہ آئل میں نے یہ بزار صاحب گیم لک کہاں کی ورائٹی ہے یہ ترکی کی ورائٹی ہے یہ گیم لکھ ہے کافی بڑے سائز کا پھل ہے اور ترکی کی ورائٹی ہے یہ پودے کہاں سے ملے تھے آپ کو مجھے شروع میں پودے ملے تھے غلام علی بلوچ ہمارے سیکٹری اگریکلچر بلوچستان تھے غلام علی صاحب نے مجھے چار سو پچاس پودے لاکر کے دیئے دوہزار دس میں جب علیو کا کوئی خاص لوگوں کو پتا نہیں تھا تو پھر بعد میں میں نے انہی سے اپنا ایک نرسری نک آئل کے اس سے ہم نے کوئی پندرہ سو کے قریب پودے پیدا کیے خود پیدا کیے اور وہ ہم نے اپنے آہ آہ زمین پہ لگائے اور پچھلے سال ہم نے دو ہزار لیٹر آئل اس سے نکال آئے اسی چکوال میں اور ساڑھے اٹھائیس پرسنٹ اٹھائیس پوائنٹ فائی پرسنٹ آئل میرا نکلا ہے اسی چکوال کے آئل آہ تو کیا آپ کے آپ کے موسا خیل زلے میں کوئی مشین نہیں گورنمنٹ نے دی ہے اب تک موسا خیل زلے میں کوئی مشین چھوٹی سی مشین ہے کوئی شاید اسی کیجی یا پچاس کیجی کی وہ کوئی دو سال سے بند ہے دو سال سے بند ہے اسٹارڈ نہیں ہوئے اسٹارڈ نہیں ہوئے مجھے نہیں پتا تو حکومت کو توجہ دینی چاہیے بارلز بات کے اوپر نہیں ہے کہ بلوستان میں وہاں سے موسا خیل سے آہ آہ دانے یہاں لے آتا ہوں آہ پچاس ہزار روپے پیک اپ کرایا لیتا ہے اور چکوال میں ہی نکالتا ہوں اس سال ایک امید کی کرن نظر آئی کہ لورالائی میں کوئی مشین لگی ہے لیکن وہ کوئی کرونا کی وجہ سے ان کے جو لگانے والے لوگ ہیں وہ نہیں آئے شاید تو اگلے سال شاید ہی وہ مشین چل پڑے اور اس سے ہمیں اچھا خاصا فائدہ ہوگا اس کے علاوہ جو وائلڈ اولیو کی آپ نے بات کی وائلڈ اولیو کے بارے میں سارے لوگ کی رائے یہ تھی کہ وائلڈ اولیو میں کوئی آئل نہیں ہے آئل نہیں ہے میں نے ایک سو اٹھاسی کے جی ڈاکٹر تارک صاحب کے پاس این اے ارسی میں بیجا اور یہاں سے ہم نے کرش کیا اس سے ہم نے پندرہ لیٹر نکالا تو آٹھ پرسنٹ آئل وائلڈ سے ہم نے نکالا یہاں تو دس پرسنٹ آٹھ پرسنٹ نو پرسنٹ جو اٹلی اور سپین کے ورائٹی ہیں اس سے بھی یہ لوگ اتنا ہی نکال رہے ہیں اور میں نے آٹھ پرسنٹ نکالا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خوشکبری ہے یہ کام سب سے پہلے اگریکلچر سرچ کو کرنی چاہیے تھی میں ایک عام فارمر ہوں لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی میں نے جا کر یہ کام کر کے دیکھایا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت واقعیتا یہ بہت بڑی بات ہے کہ وائلڈ آلیف کے آٹھ کروڑ سے زیادہ درخت ہیں کشمیر میں پنجاب میں اکی پی کے میں بلوجستان میں اور احمد خان بزدار صاحب آج آئل لے کر آئے ہیں میرے ہاتھ میں یہ آئل ہے جو وائلڈ آلیف سے نکالا گیا ہے وائلڈ آلیف سے اس میں کوئی گرافٹنگ نہیں ہوئی اور یہاں ان کے ساتھ جو لوگ آئے انہوں نے مجھے بتایا کہ بلوجستان میں چھ ساتھ الگ الگ طرح کی سپیشیز ہیں وائلڈ آلیف کی بھی تو یہ بہت اہم بات ہے اور حکومتی جو ادارے ہیں اور جو فارمرز ہیں وہ نوجوان جن کی زمینوں پر یہ لگے ہوئے ہیں وائلڈ آلیف ان کے لئے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہاں سے پھل توڑیں جمع کریں ڈائریکٹ ان سے آئلڈ نکالا جا سکتا ہے کتنے پرسند نکلے گا تو یہ انشاءاللہ ہم اس سیزن میں کشمیر میں اور کے پی کے میں کر کے دیکھیں گے تجربہ اس کے بعد پھر شیئر کریں گے لوگوں سے بزدار صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ آپ قومی اساسیں ہمارے لئے بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ اور آلیف جو ہے انشاءاللہ پاکستان کی بلوجستان کی معیشت میں اس کے صدھار میں اس کی بہتری میں ایک اہم رول پلے کرے گا فیوچر میں بہت شکریہ آپ کا